اچھا ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا میں بڑے عصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ عدادتیں کل بھی اہم تھی آج بھی اہم ہے اور آنے والے دنوں بھی اہم ہوں ان عدادتوں کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی انصاف نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا آپ خود دیکھ لیں کہ گھتن کا اتنا محول ہے کہ یہاں سانس نہیں دے سکتے آپ اپنی ازادگیہ زہاد آئی کا استعمال نہیں کر سکتے پورے پاکستان میں جہاں پرچے درج ہوئے وہاں آپ نے دیکھا ایک سو چوبی سے سیڈیشن کا جو سیکشن ہے وہ بھی کل ادم قرار دے دیا لیکن یہ چیزیں رکھی نہیں اور یہ چیزیں دن بر دن بڑھتی جا رہی ہیں اور وجہ کیا ہے کہ یہاں یہاں صرف اور صرف یعنی پرچے درج ہوئے انہار خان صاحب کی اگینس تفصیلات نہیں مل رہی تھی پی ٹی آئی کے تفصیلات نہیں سکتے کوئی چیزیں نہیں مل رہی تھی ان سب چیزوں تک پہنچنے کے لیے عدالتوں کا سہار لینا پڑا انہار خان صاحب کی ناہلی جو الیکشن کمیشن نے اب ون سائیڈ کر دی اور حالانکہ وہ ہائیری قانون میں اس کے لیے عدالتوں بیانا پڑا آپ نے باقی کوئی بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں اور یہ والا معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی جان گیا یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں کہ فل کوٹ ہوئے ہیں پھر کیوں نہ چاہیے فل کوٹ پھر شیزی سی بات وہ بھائی ہے یہ دس فروری کو لور آئی کو ریسائیڈ کر دی ہے سنڈا جائے ہیں اور فیصلہ آج وہ موجود ہے آج بھی موجود ہے کہ جس میں کہا ہے کہ نوے دن میں اندر الیکشن ہونے ہیں اور یہ جو آج الیکشن کمیشن نے پولڈے دی ہے وہ بھائی ہے یہ دس فروری کو کہہ دیا تھا کہ پولڈے دے الیکشن کمیشن گورنر کی مشابرت کے ساتھ لیکن نہیں دی جان بوجھ کے الیکشن کمیشن جو تو ملا ہوا ہے سارے معاملے کی اندر سارے پروسس کی اندر پیڈی ایم کی حکومت کے ساتھ یہ دیکھا جائے بی ٹیم کے طور پر نگران حکومت بھی کام کر نگران حکومت کی سیلیکشن بھی الیکشن کمیشن نے کی ہے تو یہ سارا ملی وقت کے ساتھ یہ کام سارا چال دا تھا دس فروری والے دنی چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب لاہور ہائی کوڈ میں بلایا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو الیکشن کمیشن کہے گا سیسٹنس کریں گے الیکشن کمیشن نے آئین کا آٹیکل دو سو بی کو استعمال نہیں کیا یعنی وہ بیس عرب کے لیے کہہ رہے ہیں وہ مانے نہیں بھائی وہ لارڈ آرڈر کی بٹی آپ دو سو بیس آٹیکل پڑھ تو لیں یعنی داس عرب کے تو لیپٹاپ تقسیم کر دی ہیں اب یہ مہت آٹا کے نام پر جو لوگوں کو تظلیل کر کے پر قریبا کوئی سور اب کا میں سننا ہوں یعنی کیا ملا گیا ہے اب تارگیٹ سبسٹیٹی دینی ہے دے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اب یہ ساری چیزوں کو ازامر کر دیکھیں تو اب جسٹیفکیشن کوئی نہیں رہے گی اسی لیے سوو موٹو چار میمبر بینک تین میمبر بینک اس طرح کے معاملے میں جان کے کھیل رہے ہیں کہ اصل بات کی طرح توجہ اٹھائی جا سکے لیکن سپریم پورٹ بڑی بازتوں پر بھام کیا اس بات کو اور انہوں نے یہی بھلایا ہے سیکٹری خاناس آجائے سیکٹری انٹیریر آگے آگر بتائے یعنی یہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ فیڈل کنسولیڈیٹر فنڈ کا ہے اور ہم نے نبی عرب کے ڈیویلیمنٹ فنڈ ڈیویلیمنٹ کے نام پر ایم 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 ایس کو پانٹ دیئے یعنی یہ تو یہ تو ظلم ہے کونسٹیٹوشنل اگر آنے دیکھیں آئینے پاکستان کا کوئی مرا جا رہا ہے آپ آرٹیکل چار اور پانچ آرٹیکل چھے کی بڑی باتیں کرتے ہیں آرٹیکل چھے سے بڑا ہے آج اگر پانچ سال سے آگے کی بیاد آگے چلتی نہیں تو کون کرائے گا کیا گارنٹی ہوگی کہ پانچ سال بعد یہاں تو بڑی مشکل سے جہاں پر ہوتا یہ تھا کہ دو سال بعد تین سال بعد اسیمیلیاں تحلیل ہوتی رہی فضل استعمال کرتا رہا اور دیکھیں اس نظام میں یہ دیکھئے گا اس نظام کا چہیتہ لادلا عمران صاحب کو کھا جاتا ہے وہ تو دور دور تک نہیں ہے اس کا لادلا چہیتہ نواز شریف ہے چھوڑی سی مثال لے لیں آپ اس کے سیمیلیاں تحلیل ہوئی بہال ہو گئی بہت دی نظیرین کی بہال نہیں یہ جلا بدن دس سال کے یہ چلا گیا سات سالوں پہ دار نظر سانی دائر ہوئی وہ اللہ ہو گئی یہ ملک میں آنے کے لیے آیا دو سال دو دفاع کے بارے عمران صاحب بن نہیں سکتا جس کے لئے تربیم کی گئی یہ سزای آفتہ تھا جس بھول سے باہر نہیں جا سکتا تھا یعنی اس کے لئے قانون بدلا گیا پچاس اوپے کے سلام بھول سے بھول سے باہر بھی دیا گیا پھر انعوروں کے ذریعے یعنی نیاب کے کیسے جس رہا ختم کرنے کے لئے جو کچھ کیا جا رہا ہے ابھی کیا کیا جا رہا ہے ابھی جو تربیم کی جا رہی ہے سبیم کڑ کے خیارات اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے بھی تو یہی نواز شریفی ہے نا کہ اس کی سزا کو ختم کیا جائے اس کی سزا کے لئے بہت سپیسیفک لا بنایا جائے یہاں نہیں سمجھے نا اس بات کو بلکل